اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ہم آج آپ کے ساتھ عربی گائیڈن میں میں خریت سے ہوں امید ہے آپ سب بھی خریت سے ہوں گے پیٹ فیک ہوں گے مذہب میں ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے رضو امان میں رکھے پورے کے پورے دین پر چلنا آسان فرمائے سراتر مستقین ہمارے مقدر میں لکھتے ہدایت ہمارے مقدر میں لکھتے سراتر مستقین پر چلنا آسان فرمائے اور بے اولادوں کو ایک سارے اولادہ فرمائے آج ہم جس پلانچ کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ ہے سنگونیو یہ بہت ہی ایک اچھا انڈور پلانٹس ہے یہ انڈور میں بہت اچھا چلتا ہے اوڈور میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن ہے کہ ڈریکٹ سن لائٹ اس کے اوپر نہیں آنی چاہیے صرف ڈرائٹ روشنی ہو اس کے لئے اگر آپ ڈریکٹ سن لائٹ میں اس کو رکھتے ہیں اس کے پتہوں کا کلر فیٹ ہو جائے گا اور خواب ہو جائے گا تو یہ بہت ایک اچھا چلات ہے اس میں دو تین قسم کے پودے ہوتے ہیں میرے پاس دو قسم کے پودے ہیں ایک یہ آپ لیکھ رہے ہیں ایک دو یہ تین یہ ایک ہے اس کے کلر تھوڑا لائٹ لائٹ ہوتا ہے اور باقی یہ دیکھیں آپ ادھر ہیں ایک دو تین چار اور پانچوہ یہ اس طرف پڑا ہے پانچوہ یہ اس طرف پڑا ہے ان کا کلر تھوڑا سا گرین زیادہ ہوتا ہے وائٹ کلر میں لائٹ لائٹ کام ہوتا ہے بہت اچھا پلانٹ ہے بہت خوبصورت اس کے پتہ لیوز ہوتے ہیں یہ جب اس کا پتہ نیو نکلتا ہے تو اس کا کلر ذرا وائٹ وائٹ ہوتا ہے اتنا تیز گرین نہیں ہوتا جیسے جیسے پتہ جو ہے گروہ کرتا ہے تو یہ دیکھیں اس میں یہ لائنے لائنے پیدا ہو جاتی ہیں پھر جب اور پڑانا ہوتا ہے تو اس کا کلر اور طرح سے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر اور طرح سے ہے اس کا اور ہے اور یہ دیکھیں اس کا بلکل اور ہے کلر لائٹ ہی رہتا ہے چب پتے اندکے بلکل نیو نکلتے ہیں تو وہ بلکل اور کلر ہوتا ہے انکہ یہ چھوٹے جو نئے نئی پتے لکھ رہے ہیں اور پھر یہ نکلتے ہیں اور یہ پوری ہے یہ بھی جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں داریاں داریاں سیلائنے لائنے بہت خوبصوت اور پرہارہ پلانٹ ہے یہ آپ لیکھیں میرے پلانٹس ہیں اور یہ سارے پلانٹس جو ہیں میں نے اس پلانٹس ہے یہ جو بڑا یہ ایک اسم کا پلانٹ ہے اس سے میں نے یہ سارے پلانٹس ایک دو تین اور یہ چار ہیں اور دو تین میرے پاس یہ اوپر پڑے ہوئے ہیں اور یہ میں نے انڈور جو ہے اپنی جو ہے بیک وینٹی لیشن میں رکھے ہوئے ہیں یہ جو میرے گھر کی بیک وینٹی لیشن ہے یہ اس میں پڑے ہوئے ہیں یہ اوپر سے اس کو دریکٹ روشنی نہیں ملتی صرف برائٹ روشنی ملتی ہے ان کو دریکٹ سن لائٹ نہیں مل پاتی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے بیک وینٹی لیشن میں پڑے ہوئے ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے گروہ کر رہے ہیں اور یہ ایک ایسا پلانٹ ہے کہ اس کو بہت زیادہ اس کی کیر وازت اور اس کی کبھی گڑائی کرو کبھی اس کو یہ ڈالو وہ ڈالو نہیں ہے اس کو آپ نے اگر کوئی انجان سا آدمی بھی ایک دفعہ آپ نے اس کو گروہ کر دیا تو صرف اس کی تھوڑے سے پرپر طریقے سے آپ اس کو پانی وارٹرنگ جو ہے ٹائنگ پہ کرتے رہیں کہ جب اس کو پانی بھی خوشب ہونے لگے مٹی تو اس وقت آپ اس میں وارٹرنگ کر دیں اور جو ہے اس کو جو ہے نا اس کے پتوں کے اوپر جو اس پر کرنا بہتر کی بہت اس کو پسند ہے یہ آپ اگر روزانہ اس پہ اس طرح سہی یہ دیکھیں سپریش کے لیپس پہ کرتے رہیں تو اس کا آپ کو بہت بھی اچھا روز ملے گا اس سے ہی اس کے پتے بہت فریش نیس اور اس کا کلر بہت اچھا آپ کو دکھائی دے گا اور بہت اچھے طریقے سے یہ گروہ کریں گے اور خوبصورتی اس کی میں اضافہ ہوگا اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یہ مریں گے تو پھر بھی نہیں اور یہ کیسا پہتا ہے کہ بہت جلدی یہ ڈیڈ نہیں ہوتا ہے خوبصورت کرتا رہتا ہے اور آپ اگر اس سے جتنے بھی پلانٹس اور زیادہ بڑھانا چاہیں تو اس کے مدر پلانٹ میں سے آپ اس کی جو ہے برانچس کاٹ کے تھوڑی سے اس میں سے اس کی ہر لیپ کے ساتھ سے روٹ نکل دیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے میں نے اسی طرح کاٹ کر کے یہ نئے پودے بنائے ہوئے تو یہ بہت اچھا کرتا ہے یہ اس کے ابھی پتے تھوڑے سے جھکے ہیں یہ ہمارا جو ہے نئی میں نے لگائی ہے یہ ٹوٹ گئی تھی تو پودا گر گیا تھا جس وجہ سے اس کے پتے جھکے ہوئے ہیں تو بہت اچھی لوگ اور خوبصورتی تھی اس کی جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں اور ہمارے جو پیچھے یہ وینٹیلیشن ہے اس میں بہت اچھا منظر اور خوبصورت دیکھتی ہے یہ ابھی آج ہم نے صرف آپ کے ساتھ جو ہے یہ پلانٹس جو ہے شنگونین اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری بہت اچھی لگی ہوگی اور یہ دو قسم کے میرے پاس شنگونین میں پلانٹس پڑے ہوئے ہیں ایک یہ جو بڑے پتوں والا تھوڑا سا اور اس کے کلر جو ہے ڈارک ہے اور یہ جو ہیں ان کے جو ہے کلر تھوڑے سے لائٹ ہے وائٹ وائٹ شیئر میں ہے زیادہ اور بہت خوبصورت پلانٹس ہیں یہ اور میرے جو پیچھے دیکھلیشن میں ہم جب پیچھے آتے ہیں ہمارا ادھر واش بیس ہے تو اکثر ہم وضو کرنے کے لئے ادھر آتے ہیں اور ساتھ ہی اٹیپس واشوں ہے تو بہت اچھا لگتا ہے پیچھے اتنی زبردست گرینری اور خوبصورتی اور پیارے 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 ہیں ان کے اور ڈیکوریشن کے بڑے ہوئے ہیں تو اگر آپ بھی چاہنے تو اپنے اس سنگونیوں پلانٹس کو اپنے بالکونی میں اور جہاں ایسا ہوں جہاں برائٹ روشنی آتی ہو یہ اس کی کھٹکی بار کی طرف ہے اور برائٹ لائٹ وہاں آتی ہے سن لائٹ جو ہے آپ کے پاس تیز روشنی آتی ہے تو یہ وہاں بھی سروائیو کرے گا اور اچھا سے چلے گا امید ہے کہ آپ کو جو میری جو آج کی ویڈیو ہے اچھی لگی ہوگی ہمارے یہ جو شنگونیوں کے پلانٹس ہیں انڈور پلانٹس ہمارے جو ہے اس کی سیٹینگ اور اس کی جو ہے ہمارے دیچھے بالکونی کا view آپ کو اچھا لگا ہوگا ہماری ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بات بھولیے گا بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا اور موسیقی